پاکستان کے حالات دگرگو تھے وہ سب کچھ جو نیو ورلڈ آرڈر کے عالی دماغ چاہتے تھے اب اسلامی دنیا کے اہم ترین مولت پاکستان میں ہو رہا تھا پاکستان کے اہم ترین شہروں میں لوگوں کی زندگیہ اجیرن ہو گئی تھی کراچی لاہور پشاور اور پورا بلوچستان افرہ طرف انتشار بدنظمی قطل و غارت اور دہشتگردی کی آگ میں جل رہے تھے جبکہ سیستدان اپنے گتھیں سلجانے میں مگن تھے سیستدانوں کا ہر قدم اپنے سیاسی کیریر کے تحفظ کے لئے اٹھ رہا تھا تمام سیاسی پارٹیوں کی اولین ترجیح تھی کہ قانون میں وہ تمام شکلیں شامل کر دی جائیں جن سے انہیں مستقل تحفظ ملے اور آئندہ بھی چند گینے چونے چہرے پاکستان پر حکمرانی کے مزے اٹھاتے رہے ہیں پاکستان کے حقب الوطن افراد کے لئے مجموعی صورتحال کافی تشویشناک تھی جبکہ اقتدار اعلیٰ کی باغ دور ان لوگوں نے سنبھال لی تھی جو ملکی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے تھے جنہوں نے اپنی تجوریاں بھرنے کے لئے عوام پر بھاری ٹیکس آئید کر رکھے تھے ریاست کا نظم و نص چلانے کے لئے بھاری سرمایہ کی بلا شبہ ضرورت ہوتی ہے بھاری سرمایہ کی حصول کے عوام کو ٹیکس کا بوجھ بہرحال سہنا پڑتا ہے مگر پاکستان میں یہ بوجھ حد سے تجاوز کر گیا تھا پاکستانی عوام میں باغیانہ خیالات اور اشتیال انگیزی اروج کی طرف گامزن تھی حکومت کا عوام کے ساتھ ستینی ماجیستہ سلوپ نے ان کے اندر انقلاب کے بیج بودیے تھے کیونکہ عوام کی بیچانی اس طرح وہ ریدمات آہ روز بلندیوں کے سفر پر تھا ہر محکمہ بے ذابطیگیوں اور بد آمالیوں کے سبب زوال پذیر تھا اقتصادی تباہ حالی بڑھتی جا رہی تھی ہر سال بجٹ میں دگنا تگنا اضافہ ہو رہا تھا مہنگائی حدوں کو چھونے لگی تھی ملک دیوانیا پن کی طرف گامزن تھا حالہ حکمران اور اپوزیشن اپنے مسائل سلجانے میں مصروب تھے عوامی مسائل کی کسی کو کوئی فکر لاحق نہیں تھی میڈیا کے کچھ مخلیس اور محبے بطن افراد چیخ چیخ کر سیسدانوں کی توجہ جو بے پناہ اور بے گراہ مسائل کی طرح مبذول کروانے کی کوشش کر رہے تھے مگر ان کی آواز سہرہ میں برستی بارش کی طرح تھی اور بے تہاشا شور و غل میں دبے جا رہی تھی مسائل جنکتو پڑے ہوئے تھے عوام کو زبانی کلامی دعووں سہرنگیز تقریروں سے بہلا جا رہا تھا اب ایک اور خطنک صورتحال پیدا ہو چکی تھی صبح بلوچستان میں یک دم افراد لاپتہ ہونا شروع ہو گئے تھے قتل و غارتگری میں اضافہ ہو گیا تھا مسک شدہ لاشے ملنے لگی تھی کشید کی حصد تک بڑھ گئی تھی کہ کچھ باغیانے خیالات کے حامی افراد الہیدگی کا مطالبہ کرنے لگے تھے سر جی کے پاس جان رائٹ کا لپ ٹاپ اور دیگر اہم فائلیں موجود تھیں سر جی کے بندوں نے انتہائی دانشمندانہ قدم اٹھایا تھا عمالت کو تباہ کرنے سے قبل اس میں سے تمام ضروری چیزیں قبضے میں کر لی تھی سر جی کو لپ ٹاپ سے چھکا دینے والا ڈیٹا ملا تھا پورے پاکستان میں جان رائٹ اس کی گروپ کا مشن واضح ہو گیا تھا بہت سی فائلیں کوڈ وڈ میں تھی جنہیں ریکوڈ کرنا بھی باقی تھا سر جی کے لئے پریشانکن بات یہ تھی کہ جان رائٹ نوے فیصد اپنا مشن مکمل کر چکا تھا مگر ان تمام گروپ سے اور افراد کا کلہ کمہ کرنا ضروری تھا جو جان رائٹ کے مددگار رہے تھے غیر ملکے میں بھی دو فرات باقی تھے جبکہ سر جی کو ایک ریپورٹ ایسی بھی ملی تھی کہ پچھلے دو ماہ سے جان رائٹ کے ساتھ را کے بہت سے ایجنٹس بھی کام کرنے کے لئے پاکستان میں داخل ہوئے تھے سر جی نے کوڈ وڈ میں لکھی گئی فائل تفتیشی سیل کی چیف برگیٹر آمین محمود کو بھیجوا دی تھی انہوں نے تین دن بعد سر جی کو ون ٹو ون ملاقات کے لئے بلوایا تھا امجد بخاری صاحب سب سے پہلے تو مبارک بات قبول کیجئے آپ نے پاکستان کے لئے انتہائی اہم کامیابی حاصل کی ہے بہت شکریہ سر میں اصل مبارک بات کا مستحق تب ہوں گا جب پاکستان سے پاکستان کا ایک ایک دشمن چن چن کر ہلاک کر دوں میری زندگی کا مقصد تو یہی ہے سر ہمیں آپ جیسے محبے وطن شخص پر فخر ہے تینکیو سر امجد بخاری آپ کو جانریٹ کے اصل مشن کا پتہ ہی چل گیا ہوگا جی ہیں سر جان رویڈ بلیک وارٹر کا ایجینٹ ہے پاکستان میں بلیک وارٹر موساد اور راکہ تعاون سے مکمل منصوبہ بندی کے تحت کام کر رہی ہے ان کے ایک نہیں کئی خفہ مشن ہیں مثلا پاکستان میں مذہبی فرقہ واریت پھیلانا قوم پرستی کو ہوا دینا دہشت گردی پاکستانی معیشت کی تباہی اقتصادی بہران ایڈز ہیپٹیٹس سی اور کینسر جیسی محلق ممباریوں کا فروغ اہم ترین ایٹمی تنصیبات کی معلومات حکومت کے ایوانوں میں اپنے ہم نواؤں کو پہچانا مختلف انجیوز کے ذریعے یہودی نواز ملٹی نیشنل کمپنیوں کی تشہیر اور نوجوان نسل کو مذہبی اعتداد میں اکترہ کرنا وغیرہ وغیرہ شامل ہے ان مشنز میں ان کے ساتھ بہت سے مقامی مفاد پرست لوگ بھی شامل ہے بلکل امجد بخاری آپ ٹھیک سمجھے اور اگر ہم عدل سے بات کرے تو ہم ناکام اور وہ کامیاب ہیں پاکستان ان تمام مسائل میں گھرا ہوا ہے سر مجھے اپنی نوجوان نسل کی بڑی فکر ہے ان میں غیر ناسوس طریقے سے غیر اسلامی چیزیں اور دو طریقے راسخ ہو رہے ہیں انہیں پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیا کرتے پھر رہے ہیں امجد بخاری کے چیرے پر ابسردگی اور پسمردگی تھی برگیڈر آمر محمود نے انہیں دیکھا تاہم چھپ رہے ہیں اور انہیں آگے بولنے دیا آج پاکستان کا مسلم معاشرہ بری طرح غیر اسلامی معاشرے میں ڈھل رہا ہے پاکستان کا دوسرا نوجوان نمود و نمائش میں ابتلا ہے فیشن کے نام پر وہ سب کر رہا ہے جو غیر مسلم معاشرے کا بطیرہ ہے ہم کسی بھی دکان پر جاتے ہیں تو ہم بیسیو چیزیں ایسی لٹکیں ملتی ہیں جو صرف اور صرف غیر مسلموں کا حصہ ہیں مگر آج پاکستان کا مسلمان نوجوان ان اشیاء کا استعمال قابل فخر سمجھتا ہے حتیٰ کہ ہندو کی مذہبی نشانی کلائی پر دھاگا باننے سے بھی نہیں چوکتے سکو گترہ کلائی میں کڑا پہنتے ہیں لمبے بالوں میں پونی لگاتے ہیں بازوں اور ہاتھوں پر ٹیٹو بناتے ہیں انگوٹھیں ایسی پہنتے جن پر شیطان خبیس کے دو سنگ دجال کی آنکھ اور دوسری کئی یہودی نشانی پوشیدہ ہوتی ہیں اور حد یہ کہ ایسے انگوٹھیاں شہادت کی انگلی میں پہنی جاتی ہے جس سے ہم ہر نماز میں اللہ تعالی وعدہ لا شریک کی گواہی دیتے ہیں اور سر میں نے ایک اور خطرنا بات بھی نوٹ کی ہے کوکہ امجد بخاری ہمارے بہت سے نیجی ٹی وی چینلز کے مونگرامبی دجال کی نشانی کی ایک آنکھ چھپی ہوئی نظر آتی ہے بہت سے ایسے ڈرامے اور ٹاک شوز پیش ہو رہے ہیں جن میں کئی بار یہودی نشانات نظر آ جاتے ہیں چھے کونوالا ستارہ تکون شیطان کے دو سنگ سامت کی شبیف وغیرہ سپیشلی ایک آنکھ جو ہر مسلمان جانتا ہے کہ دجال کا مونگرام ہے ہمیں اکثر پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پر نظر آتی ہے امجد بخاری یہ تو جانڈر جیسے لوگوں کا ہمارے ملک میں مشن ہے اس لیے میں نے کہا نا ہم ناکام اور وہ کامیاب ہیں کیونکہ ہم خود انہیں موقع فراہم کرتے ہیں یہ لوگ کسی کو ہوا بھی نہیں لگنے دیتے اور اپنا مقصد پا لیتے ہیں کیا پور مغز بحث و مباحثہ کرنے والے انکر پرسن اس بات سے بے خبر رہتے ہیں کہ ان کے سامنے ٹیبل پر سہنی نشان تکون بنی ہی ہوئی ہے ان کے اقب میں چھے کونوالا ستارہ اور دجال کی آنکھ کی منصر گرشی ہو رہی ہے سر برا مت مانی ہے آپ لوگوں کو بھی ان باتوں کا نوٹس لینا چاہیے ہم جد بخاری آپ نہیں جانتے ہمیں کون سے معاملات میں الجھا دیا گیا ہے پھر بھی ہم بہت جلد ایک سپیشل خوپیا گروپ تشکیل دے رہے ہیں جن باتوں کا سختی سے نوٹس لے کر تفسیش کرے گا کہ آئے اس تبدانستہ ہے یا دانستگی میں اتنے بڑی غلطیں سرزد ہو رہی ہیں میرے پاس بہت سے ایم کلیوز سر جد کی مدد سے ایسے ناصر تک پہنچا جا سکتا ہے ابھی جان رائٹ کے بہت سے ساتھی باقی ہیں اقوال خان اور شیخ نویر جیسے بہت سے دوسرے لوگ جن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں میری نظروں میں ہیں مگر میرے پاس ستنے وسائل نہیں کہ میں اب بیق وقت پورے ملک میں آپریشن کر سکوں ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں مجد بخاری آپ جو کچھ کر رہے ہیں اپنی بھی ساتھ سے بڑھ کر کر رہے ہیں ہم آپ سے وہ سارے کلیوز شیئر کریں گے ان میں سے کچھ پر آپ نے کام کرنا ہے اور کچھ پر ہم کریں گے مگر فی الحال میں نے آپ کو ایک اور مقصد کے لئے بلائے ہے جی سر امجد بخاری نے متجسس نظروں سے نے دیکھا امجد بخاری جو فائل آپ نے بھیجوائی تھی اسے ہم نے ڈیکوڈ کر لیا ہے ان میں ایک ایسا انکشاب بھی سامنے آیا ہے جو بلک وارٹر کو بھی معلوم نہیں ہے آمیر محمود چلنہ میں روکے تبائی پر پڑا گلاس اٹھا کر پانی کے دو گھوڑ پیے اور بولے جان رائٹ دراصل اسرائیلی خوفیہ تنظیم موساد کا ایجنٹ ہے امجد بخاری کے موں سے نکلا وہ حیرت سے آمیر محمود کو دیکھے جا رہے تھے مگر جو فائلے میرے پاس ان کے مطابق تو جان رائٹ بلیک وارٹر کا قابلہ بھروسہ اور اہم ترین ایجنٹ ہے ہاں بظاہر ایسا ہی ہے جان رائٹ کے کئی کارنامے ہیں جس نے بلیک وارٹر کے لئے سر انجام دیئے ہیں پاکستان میں بھی اس نے روک کے ساتھ ملگر کامیاب کاروائییں کی ہیں مگر جان رائٹ ڈبل کراس کر رہا ہے جان رائٹ موساد کے لئے بھی کام کرتا ہے جو کام اسرائیل کے مفاد کے لئے ضروری ہو جان وہ کام صرف اسرائیل کا مفاد بنحوظ رکھ کر کرتا ہے وہ اسرائیل کا مطلوبہ مواد اسرائیل کو ہی پہنچاتا ہے ایسے مواد کی بلیک وارٹر کو ہوا بھی نہیں لگنے دیتا سر جان رائٹ بلیک وارٹر کا ایجانٹو ہے موساد کا ہمارے لئے وہ ایک دشمن ہے ہم اگر جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ انتہائی تشویشناک ہے آمیر محمود کے بات سن کر رمجد بخاری نے انہیں سوالے نگاؤں سے دیکھا وہ بولے پاکستان کے ایٹل پرگرام کے حوالے سے بہت سی اہم فائلہ جان رائٹ اسرائیل منتخل کر چکا ہے ہماری ایک انتہائی اہم عمارت جو چھ سات ماہ قبل دھماکوں سے تباہ ہو گئی تھی وہ بھی جان رائٹ کا کارناوہ ہے اسی عمارت سے اہم فائلہ چرائی گئی تھی یہ تو واقعی تشویشناک بات ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اسرائیل ہمارے اہم راز جان چکا ہے چرائی گئی فائلے مشکل ترین کورڈز میں تحریر کی گئی تھی ہماری قد ایک آلہ سطح کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں شریک آفیسرز کا خیال تھا اسرائیل نے ریکوڈ نہیں کروا سکتا مگر پھر بھی ہم یوں چھپنے ہی رہ سکتے ہیں بلکل سر ہمیں ناصر اپنے فائلے واپس لینی ہے بلکہ اسرائیل کو سبق بھی سکھانا ہوگا امجد بخاری اس معاملے کیلئے ہماری آٹھ گھنڈے طویل میٹنگ ہوئی ہے پاکستان اس وقت انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے حکومت پر سفارتی سطح پر بہت دباؤ ہے ان حالات میں اگر اسرائیل میں ہماری مداخلت کسی بھی صورت سامنے آگئی تو پاکستان کے لئے بہت مشکل صورتحال بن جائے گی مگر سر اسرائیل بھی تو ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے یہ طویل موضوع ہے مجد بخاری اسے چھوڑو مجھے آپ پر بہت اعتماد ہے اس لیے میں نے محکمہ سے آپ کے گروپ کی منظوری لی ہے یہ مشن آپ نے پورا کرنا ہے اگر آپ میں سے کوئی پکڑا بھی جائے تو بہرحال وہ کسی بھی صورت اسے ہمارا ایجنٹ ثابت نہیں کر سکیں گے یہ آپ کی محبت ہے سر جو آپ نے مجھ پر اعتماد کیا ہے ہم اس پر پورا اتریں گے آپ حکم کریں مجھے آپ کے تین قابل اعتماد آدمیوں کی فائلے چاہیے ٹھیک ہے سر میں پہنچا دوں گا ہم آپ کو اردن میں موجود ایک شخص کا نمبر دیں گے آپ کے بندے پہلے اردن جائیں گے وہاں سے نے فلسطین میں داخل کروا دیا جائے گا سر انشاءاللہ ہم اسرائیل کو وہ سبق سکھائیں گے کہ آئندہ پاکستان کی طرف ٹیڑی آنکھ سے دیکھنے کی حمد بھی نہ کر سکے گا انشاءاللہ برگیڈر امجد محمود نے کہتے ہو امجد بخاری سے مسافہ کیا مجھے آپ سے یہی امید ہے امجد بخاری نے رات بھر اس مشن پر کام کیا تھا رات کوئی گروپ کی جنرل بارڈی میٹنگ بلائی گئی تھی انہوں نے گروپ کے پانچ سو افراد کو ہر لحاظ سے پرکھا تھا جنرل بارڈی کے دس منبران نے تین نام متفقہ طور پر منظور کر لیے تھے شانی کے نام پر ان میں پورا ایک گھنٹہ ڈسکیس ہوتی رہی تھی کیونکہ شانی ابھی ابھی بیماری سے اٹھا تھا اگلے روز امجد بخاری نے اپنے تین آدمیوں کی فائلیں پیش کر دی تھی آمیر محمود نے ٹیبل پر پڑی ہوئی فائلیں کو دیکھا حمزہ علی عبداللہ غلام رسول ہر فائل پر الگ لگ جلیہ روح پر نام لکھا ہوا تھا امجد بخاری میں بہت جلد آپ سے رابطہ کروں گا تب تک آپ تینوں نوجوانوں کو اس ایڈریس پر بھیج دو یا ان کی خصوصی ٹریننگ ہوگی اور ان تینوں کے پاسپورٹ بھی مجھے بھیجوا دیجئے آمیر محمود نے انہیں ایک ویزٹنگ کارٹ دیتے ہوئے کہا امجد بخاری نے کارٹ جے میں رکھا اور کھڑے ہوتے ہوئے کہا شانی کی نگاہیں دروازے پر مرکوز تھی دل و دماغ ہی جان برپا تھا ایک طرف آتشی عشق کے شولے بھڑک رہے تھے دوسری طرف تقاضہ حب الوطنی روج پر تھا دروازے کے اس پار میں شانی کا پیار اس کی زندگی برود قید تھی آج شانی نے اس کا فیصلہ کرنا تھا جب اسے برود کی غداری کا خیال آتا تو جی چاہتا کہ اس کی تکہ بوٹی کر دے اور جب پیار کی موجہ دل کے ساحل سے ٹکراتی تو خود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے پر تل جاتا اسے تمام چیزوں کو بالہ تاق رکھ کر فیصلہ کرنا تھا سر جی نے اسے برود کی غداری کا ثبوت دے دیا تھا تارک نے بھی برود کی پرسراریت کی تصدیق کر دی تھی برود کی غداری کا ثبوت بھی انتہائی عجیب و غریب اور پرسرار تھا لیکن بہرالی نے پتا چل گیا تھا کہ آج تک جو ناکامیاں ان کے حصے میں آئیں وہ برود کی مرہون منت تھی سر جی کو برود کے فلیٹ سے ایک یو ایس بی ملی تھی یو ایس بی میں برود کی عجیب و غریب آوازیں کہہ کہہ اور چیخ و پکار ریکارڈ تھی ان کے بیچ کچھ واضح باتیں بھی ریکارڈ تھی شانی میں تمہیں تباہ و برباد کر دوں گی میں تمہیں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی تم میرے پیار میں پاگل مست رہنا میں تمہیں زلط و رسوائی اور پستی کی نچلی ترین سلطہ پر لے جاؤں گی تم لوگ ہمارے عظیم مشن کے خلاف برسرے پیکار ہو جس کے سامنے جو بھی آتا ہے مٹ جاتا ہے یہ وہ باتیں تھی جو پوری یو ایس بی میں جا بجا چیخ و پکار اور قہکوں کے دوران ریکارڈ شدہ تھی یو ایس بی کو ہر زاویے سے دیکھ لیا گیا تھا یہ آواز برود کی ہی تھی یو ایس بی سے ایک اور پرسترہ انکشاف سامنے آیا الیکٹرونک انجینئر نے یو ایس بی کو بیک ٹریکنگ کے ذریعے مونیٹر کیا تو برود کے چہکوں کے بیج مزید الفاظ سنے گئے ہاں ہاں میں شیطان ہوں ہاں میں شیطان ہوں یہ الفاظ پوری یو ایس بی میں پانچ بار سنے گئے تھے شانی سرزی اور حمزہ کی اس معاملے میں کافی ڈسکس ہوئی تھی برود جو بھی تھی بہرحال اس کی ذات مشکوق تھی اور پرسترار ہونے کے ساتھ ساتھ غداری کے زمنے بھی آتی ہے یہی وجہتی کی صحتیابی کے فورنبا شانی یہاں پہنچایا تھا دروازے کے لوک میں چابی گھوماتے ہوئے اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے بروج نے دھیرے دھیرے کھلنے والے دروازے سے شانی کو داخل ہوتے دیکھا اور بے اختیار اس کی طرف لپکی وہیں رک جو بروج تحکمانہ انداز اور بیگانہ لہجہ بروج اپنی جگہ جم کر رہ گئی وہ حیران آنکھوں سے شانی کو دیکھے جا رہی تھی شانی کے چہرے پر پس مردگی اور افسردگی تھی جسمانی لحاظ سے وہ پہلے سے کمزور نظر آ رہا تھا بروج تڑپ کر بولی شانی شانی یہ سب کیا ہے تم اتنے دن کہاں غائب تھے گروج یہ سب کیا ہو رہا ہے تم اچھی طرح جانتی ہو میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں گروج مگر اپنے ملک سے غداری میرے لئے ناقابل برداشت ہے شانی نے اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہوئے کہا شانی تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے میں غداری کروں گی بارہا مواقع پر میں نے جان کی بازی لگائی ہے اگر میں غدار ہوتی تو تمہارے ساتھ کئی کامیاب آپریشن نہ کرتی وہ سب اپنے جگہ درست ہے بروج اگر یہ بھی حقیقت ہے بروج کہ تم انتہائی پوری سرار معفوق الفہم اور بے وفا لڑکی ہو اور یہ بات میں وسوق سے نہیں کہہ سکتا کہ لڑکی بھی ہو یا نہیں شانی تم کیا کہہ جا رہے ہو میرا یقین کرو میں تمہارے لئے جان دے سکتی ہوں مگر تم سے غداری یا بے وفائی نہیں کر سکتی میری زندگی صرف تمہارے ساتھ وابستہ ہے ایک تم ہی ہو جو میری جینے کا سبب وہ انتہائی جذباتی لحظے میں بولی ایم سوری بروج میں تمہاری بے وفائی اور غداری کا ثبوت دیکھ چکا ہوں شانی کی بات سن کر بروج تینچار قدم پچھ ہٹ گئے اس کے چہرے پر ناقابل ایک انہارت تھی شانی اگر تم بھی مجھے غدار اور بے وفا سمجھتے ہو تو پھر بروج نے دونوں ہاتھ سر پر اٹھا لیے میں حاضر ہوں شانی مجھے اپنے ہاتھوں سے گولی مار دو میں بھی دیکھوں مجھے دل و جان سے پیار کرنے والا شانی کتنا مضبوط دل کا ہے شانی نے ایک نظر بروج کو دیکھا یہ وہی خودسرز بروج تھی جس نے دل میں نہیں دلوں میں بسایا تھا جو اس کی زندگی کے اہم حصہ تھی کمرے میں ناقابل فہم اداسی حبس اور پسمردگی چھا گئی شانی نے ریوالور نکال لیا وہ تھر تھراتے لبوں سے بولا بروج میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا مجھے افسوس ہے بروج کے تم نے میرے ساتھ نہیں میرے وطن کے ساتھ غداری کی ہے اور میں وطن کے غداروں کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا وہ چاہے میری جان میرا پیار بروج ہی کیوں نہ ہو اس نے ریوالور کا روخ اس کی طرف کرتے ہوئے ٹریکر دبا دیا گولی بروج کی سینے میں پیوس ہو گئی تھی وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر لٹھاتے ہوئے نیچے گر گئی خون کا فوارہ اس کی سینے سے پھوٹ پڑا تھا بروج کے چہر اور آنکھوں میں ہنوز حیرت کے آثار تھے شانی کی انگلی روکی نہیں تھی اس نے یکے بعد دیگرے فائر کر کے پورا چیمبر خالی کر دیا تھا خون میں لطپت بلوی ترپتے ترپتے فرش پر تھنڈی ہو گئی شانی جو بودھ بنا اپنی جگہ کھڑا ہوا تھا اس نے ریوالور پوری قوت سے دیوار پر دے مارا ریوالور کے پرخچے اڑ گئے تھے شانی گھٹے ٹیکر فرش پر بیٹھتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا وہاں ٹوٹل سات افراد موجود تھے کمرے میں کوئی فرنیچہ نہیں تھا بلکہ قالی اور گاؤ تکیہ بھی شائے گئے تھے چھے افراد تکیوں سے ٹیک لگیا دیواروں کے ساتھ اہل کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے بارے شخص مولانا عبد الرحمن مہوے گفتگو تھے غلام رسول حمزہ اور عبداللہ بھی ان سات افراد میں شامل تھے ان کی خصوصی ٹریننگ جاری تھی اس ٹریننگ میں عربی کے ابتدائے رموز سیکھنے کی ایک کلاس بھی شامل تھی سرجی نے بتایا تھا کہ انہیں بہت جل فلسطین روانہ کر دیا جائے گا جہاں رہ کر انہوں نے اسرائیل میں ایک خاص مشن مکمل کرنا ہے اس لیے انہیں عربی زبان کی اتنے شدبود ہونا چاہیے کہ وہ وقت ضرورت وہ بات کو سمجھ اور سمجھا سکیں آج کی کلاس ختم ہو چکی تھی مگر بات عربی سے عربوں اور مسلمانوں پر چلنے کے لی موضوع انتہائی دلچسپ تھا اس لیے وہ لوگ رک گئے یہ بحث سمجھانے چھیلی تھی اس کا کہنا تاکہ آج کی عرب مسلمان اپنا قیمتی سرمایہ بیجا لٹا رہے ہیں کئی عرب پتی شیوخ ایش و اشرف بڑے بڑے محلات سیرہ تفری اور دیگر فضول قسم کی مصروفیات میں پیسہ برباد کر رہے ہیں وہ چاہے تو کسی بھی غریب اسلامی ملک کی کفالت کر سکتے ہیں مگر وہ ایسا کرنے سے گریزہ تھے اس کے بعد سن کر مولانا عبد الرحمان جنہ وہ لوگ مولم کہہ کر بکارتے تھے اپنی لمبی سپیہ دالی پر ہاتھ پھیرتے وہ تاثق بھرے لہجے میں بولے حمزہ آپ ٹھیک کہتے ہیں عرب شیوخ کی شاخرچیاں بامی روج پر ہیں اگر انہوں نے کہیں کچھ سرمایہ کاری کی بھی تو ہے ان کا انتخاب یورپ ٹھہرا ہے یورپ کے کئی جوے خانے اور شراب خانے عربوں کی ملکیت ہیں مولم کیا مسلمانوں کے زبال کا ایک سبب مذہب سے دوری بھی ہے یہ سوال کرنے والا دبلہ پتلا نوجوان تھا اس کے جیرے بر داڑی کے بال ابھی نمودار ہو رہے تھے اس سے بڑھ کر کہ دوسرا سبب ہوئی نہیں سکتا دکھ اس بات کا ہے کہ عربوں نے اپنے اسلاف کو بھلا دیا ہے اب وہ انہیں تکتے ہیں جنہوں نے عربوں سے سیکھا ہے مولم کا جواب سن کر اس بار عبداللہ بولا آج مغربی باطل قوتیں چاہے وہ سیاستدان ہوں سرمایہ دار ہوں مفقیر و دانشور ہوں یا مذہبی پادری ہوں ان کا سارا زور مسلمانوں پر مرکوز ہے میں تمہاری بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں بیٹا مغربی باطل قوتیں یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان مرتد ہو کر کلمہ پڑنا چھوڑ دیں بلکہ آج کے دور میں ان کی نئے حکمت امیلی یہ ہے کہ مسلمان صرف نام کا مسلمان رہ جائے عملاً وہ یہودی عیسائی اور ہندو ہو محلم کی بات سن کر غلام رسول کے ذہن میں جان رائٹ کا مشن گھوم گیا وہ بھی مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر اسی مشن پر گامزن تھا غلام رسول بولا میں آپ کو بتاؤں اس مشن پر بہت بڑے نیٹورک سے کام ہو رہا ہے ماضی اور حال کی تمام قابیابیاں جو مسلمانوں کی حاصل کی وہ ناکام میں بدل جائیں اور مستقبل میں کوئی کامیابی حاصل کرنے کے قابل نہ چھوڑا جائے میں آپ کے باتوں میں کچھ مزید اضافہ کرنا چاہوں گا یہ بات کہنے والا نوجوان بھی کم عمر تھا سوٹ میں ملبوس نوجوان نے مولم کی طلب اجازت طلب نگاہوں سے دیکھا پھر ان کا اشارہ پا کر بولا مولم میں تاریخ اسلام کا طلب علم ہوں تاریخ مسلمانوں کے کارناموں سے بھری پڑی ہے مگر یورپ مورخین کا تاثب دیکھئے انہوں نے بہت سے کارنامی یاد اور یورپیوں کو حصے میں ڈال دیئے اور جن کارناموں سے وہ چاہ کر بھی مسلمانوں کا نام نہ مٹا سکے ان کے موجودین کا نام اس طرح غلط ملک کر کے پیش کیا کہ بادی اور نظر میں وہ بھی غیر مسلم ہی محسوس ہوتے ہیں یہی بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ چاہتے ہی نہیں کہ یورپ کے طالب علم کو معلوم ہو کے اصل اسلام اور مسلمان کیا ہیں غلام رسول نے کہا محمد بلال ہم آپ کے متعلق سے مستفید ہونا چاہیں گے مولم عبد الرحمان نے خوشی سے لبریز دہجے میں کہا انہیں اصل خوشی اس بات کی تھی کہ محمد بلال جیسے نوجبان تاریخ اسلام میں دلچسپی رکھتے ہیں دوسرے لوگ بھی متچسس نگاہوں سے محمد بلال کو دیکھ رہے تھے مولم اہل یورپ نے تمام علوم مسلمانوں سے حاصل کیے ہیں ورنہ وہ زیرو تھے اس کے باوجود انہوں نے خود کو ان علوم کا خصوصا سائنسی اجادات کا بانی ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے جو سراسر غلط ہے تجرباتی اصول کا موجت اہل یورپ کی نظر میں راجر بیکن ہے حالانکہ سائنس کی ابتدائی نظریاتی طور پر یونانیوں کا کارنامہ ہے جبکہ تجرباتی طور پر اس کی ابتدائی مسلمانوں کے سر جاتی ہے میں یہاں کچھ مسلمان سائنسدانوں کے نام اور کارنامے بتانا چاہوں گا محمد بلال نے ایک نظر مولین کی طرف دیکھا انہیں پوری ایک سوئی سے اپنے طرح متوجہ پا کر اس نے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا دوران خون کی تحقیق ابن نفیس نے شروع کی جبکہ یورپ نے ابن نفیس سے تین سو سال بعد آنے والے ہاروے کے سر اس کا سہرہ سجا دیا فضا میں پرواز کا کامیاب کارنامہ پہلی بار ابن فرناس نے سر انجام دیا تھا مگر صد افسوس اسے اطالبی مسرر اور سائنسدان لیوناڈو کے نام منصوب کر دیا گیا کتب نماغ کی ایجاد مشہور جہازران ابن ماجہ کا شاندار کارنامہ ہے اور یورپ کی تنگ نظری دیکھئے اسے چینیوں کے نام تھوپنے کی کوشش کی گئی اسے انڈیا پہجانے والا ملہ بھی عربی تھا میں ایسے سینکڑوں کارنامے گنوا سکتا ہوں جن کے موجد مسلمان ہیں مگر تاریخی نے غیر مسلموں کے ساتھ نتھی کرنے پر تلی ہوئی ہے آپ کی عمر کیا ہے بیٹا مولم میری عمر 18 بار سے مجھے بہت خوشی ہے کہ آج میری قوم کا 18 سالہ نوجوان تاریخی اسلام اور سائنس میں اس قدر دلچسپی رکھتا ہے دین اسلام ازل سے ابتک رہنے والا دین ہے اس کے خلاف جب بادل قوتیں اور سازشی ٹولے اٹھے تو ان کے سامنے کوئنہ پی محمد بن قاسب نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی بن کر سیسا پلائے دیوار کی طرح کھڑا ہوا ہے اور جب مطبوع مواد کی ذریعے تاریخ اسلام کو تور مرور کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی تو انہیں محمد بلال جیسے نوجوان نے اس کا موتور جواب دیا بیٹا اب اپنی بات جاری رکھیں جی مولم اب میں آپ لوگوں کو مغرب کا ایک ظلم سناتا ہوں کیسے انہوں نے مسلمان سائنس دانوں کے نام تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ دنیا کو پتہ نہ چل پائے کہ ان ذہین و فیم اور غیر معمولی انسانوں کا تعلق کس محضب سے ہے بو علی سینہ کا نام کسی تعریف کا محتاج نہیں انہوں نے دو سو اٹیس تصانیف کی تھرما میٹر کے بانی ہے ماحول میں تبدیلی پہاڑوں کے بننے اور زلدلے کے سائنسی اسباب بیان کیے روح کے لافانی ہونے کے نظری کی وضاحت بھی بو علی سینہ نے بیان کی یورپ نے ان کا نام ایوی سینہ مشہور کر رکھا ہے زمین کا کتر معلوم کرنے اور پانی کی گہرائی ناپنے والے نیرو میٹر کے موجد ابو عباس احمد الفرغانی کو الفرغانوس کے نام سے پکارا جاتا ہے افراد دن کے بعد مسلم دنیا کے عظیب مفقر ابو بکر ابن محمد یحیہ کو ایون پیس کا نام دیا گیا ہے اہل یورپ کے تاثب و تنگ نظری کا ایک اور مظاہرہ دیکھئے حضرت امام صادق رحمت اللہ علیہ کے شاگرد علم کیمیا میں تجرباتی تحقیق کا طریقہ رائج کرنے والے جابر بن حیان کو گیبر کے نام سے لکھا اور پکارا جاتا ہے تاکہ یورپ کا عام آدمی سمجھ نہ پائے کہ عظیم سائنس عظیم انسان جنہوں نے علم کیمیا کے متعلق بائیس کتابیں لکھی ان کے نظریات علم کیمیا کی تاریخ میں ایک ہزار سال تک رائج دہے ان کی اصلاحات آج بھی جزید کمیسٹری کا جز ہیں مختلف جزوں سے عرق اور سطھ نکالنے کا عالی تین مادنی تضاب شورے کے تضاب سے سونے کو حل کرنے والے ایسڈ کی ایسی دریافت جو حنوز جاری ہے ان کے کامیاب فارمولوں میں کپڑا رنگنے وارٹرپروف کپڑے پر وارنش اور لوہے کو زنگ سے محفوظ رکھنے فولات بنانے سونے کے حروف لکھنے شیشہ سازی میں مگنس ڈی اوکسائٹ کو استعمال کرنے کی کامیاب فارمولے شامل ہیں مریض کو پہلی بار بے ہوش کرنے کے لئے پھر ان کا استعمال بھی جابر بن حیان نے بتایا کہاں جابر بن حیان اور کہاں گہبر ناموں کا اتنا بڑا تضاد یورپین مورنخین کے تاثب اور کمپرس ہونے کی دلیل کرتا ہے محمد بلال چند ثانیوں کے لئے رکا مگر تمام حاضرین کو مکمل یقصو پا کر پھر سے بولنا شروع کیا ابو القاسم عظیم ترین سرجین جنہوں نے انسانی آزاق کی تحقیق کے لئے پوس مارٹم پر زور دیا تھا سرجری کے بہت سے آلات انہوں نے ایجاد کیے ان کی کتاب التصریف جو تیس جلدوں پر مشتمل ہے آج بھی یورپ کے میڈیکل کالیجز میں پڑھائی جاتی ہے مگر یورپین طالب علم انہیں ابو القاسم جیسے مسلم نام سے نہیں بلکہ ابلک کیس کے نام سے جانتے ہیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں مسلمان سائنس کے خالق ہیں علم کے میدانوں میں عظیمشان کارناموں کے موجد ہیں علم ریاضی میڈیکل سائنس علم تبیات علم نباتات علم کیمیا ہر میدان کے فاتح مسلمان ہیں اگر آپ لوگ بورنا ہوتا ہوں میں چند کارناموں کا ذکر کروں ہم حمتن گوش ہیں بلال بھئی پلیز آپ بولیے غلام رسول نے اپنے ساتھو کتب دیکھتے ہوئے کہا وہ سب محمد بلال کی سہر انگیز باتوں میں کھوئے ہوئے تھے مولم کی آنکھوں میں دادو تحسین تھی بلال نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا پینڈ علم کے خالق ابن یوسف ہیں محمد بلال کے لیجے میں جذبات کا سمندر موجزن تھا وہ اتنی خلوص اور مہویے سے بول رہا تھا کہ سننے والوں پر سکتہ تاری تھا جدیر ٹیکنالوجی میں آج جس مقام پر غیر مسلم اترا رہے ہیں کل یہ مسلمانوں کا وطیرہ تھا علم سائنس ان کے گھر کی لونڈی تھی مگر آج کا مسلمان مغرب کے پیچھے بھاگ کر اپنا سب کچھ گما بیٹھا ہے مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے جبکہ مشرق اُبھرنے کا مقام مگر مشرق نے مغرب کی پیروی میں خود کو نبو دیا ہم ان کی ساجسوں میں ایسے پھنسے کے ہم نہ مسلمان رہے نہ کافر بلکہ کچھ اور ہی بن گئے ہیں محمد بلال کہتے ہوئے چھپوا تو مولم عبد الرحمان نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا شاباش بیٹا کاش میری قوم کا ہر نوچوان محمد بلال بن جائے مولم میرا دل کر جاتا ہے جب میں انگلیش کی تاریخ میں محمد یوسف الخوارزمی کو الگورزم کے نام سے پڑھتا ہوں یورپ اپنی انیویسٹیوں میں ان کی شہرہ آفاق کتاب الجبرو والمقابلہ کو نساب میں شامل کرتے ہیں مگر ان کا اصل نام چھپانے کی کوشش کرتے ہیں بھائی محمد بلال آپ محمد بن موسیٰ کے بارے میں مزید کچھ بتا سکتے ہیں حمزہ کے کہنے پر محمد بلال نے سر کو ہلکی سے جنبش دی اور کہا جی بھائی کیوں نہیں محمد بن موسیٰ کا عظیم کارنامہ صفر یعنی زیرو کی ایجاد ہے جس نے حساب کتاب کو بہت آسان اور سہل کر دیا ہے سوت الارز نامی کتاب آپ نے جغرافہ پر لکھی سوت الارز کا لیتینی زبان میں ترجمہ کرنے والے مصنف سی اے نیلینو نے یہ ایک تسلیم کیا کہ یہ ایسا کارنامہ کوئی بھی یورپی قوم اپنی سائنسی ترقی کے آغاز میں پیش نہیں کر سکتی ہے زمین کی پیمائش اور اجرام فلکی کی گردش پر تحقی کرنے والا عالی اس طرح لاب کی ایجاد بھی آپ کا کارنامہ ہے علم مسلس کے متعلق شیڈول بھی آپ نے ایجاد کیا تھا بلال بیٹا جی تو چاہتا ہے کہ آپ بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں مگر ہمارے پاس وقت کی کمی ہے انشاءاللہ پھر کبھی اس موضوع پر بات کریں گے مولیم عبد الرحمن نے کہا پھر غلام رسول کے اندر بیچینی استراب کو محسوس کرتے بولے غلام رسول کیا بات ہے آپ بیچینی سے پہلو کی بدل رہے ہیں مولیم مجھے لگتا ہے عمارت میں کچھ مسلح شرپسن داخل ہو چکے ہیں غلام رسول کی بات سن کر وہ سب چونک پڑے حمزہ اور عبداللہ کے اصاب تنگے تاہم مولیم عبد الرحمن سکون سے بولے غلام رسول آپ لوگ اپنا کام جاری رکھشیے یہاں کوئی بھی غیر متعلقہ شخص داخل نہیں ہو سکتا مولیم عبد الرحمن کی خود اعتمادی اپنی جگہ مگر غلام رسول کی بیچینی رفع نہیں ہوئی تھی بلکہ ایک بار تو بریترہ چونک پڑا تھا مولیم اس کی کیفت نوٹ کر رہے تھے تاہم بولے کچھ نہیں ایک گھنٹہ بعد جب مولیم نے جانے کی اجازت دی تو غلام رسول کو انہوں نے دس منٹ کے روک لیا دوسرے رڑکوں کے جانے کے بعد مولیم بولے غلام رسول آپ نے بڑے اصوق سے کہا کہ امارت میں شرپسند گھسائے ہیں کہ آپ کو اس بیعت کا بیٹھ بٹا الہام ہوا تھا ہو گیا تھا اس کی کیفت دیکھ کر مولیم فورم بولے گھبرانے کی ضرورت نہیں جب پتا ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلا تھا جی غلام رسول حیرت سے لمبی جی کا لفظ ادا کیا مولیم نے اسے بغور دیکھتے بات میں اضافہ کر دیا آپ کو اس جن نے اطلاع دی تھی جو مسلسل آپ کے ساتھ رہتا ہے جن غلام رسول نے حیرت سے دہر آیا اس کے چہرے پر حیرت جم کر رہ گئی تھی مولیم بھی اس کی حیرت پر حیران ہو رہے تھے کیا تمہیں پتا نہیں کہ تمہارے ساتھ جن موجود ہے نہیں مولیم ایسی کوئی بات نہیں غلام رسول نے اس بار تحمل سے جواب دیا اس کے لیجے کے اعتماع دو چہرے کے تاسوا دیکھ کر مولیم بولے ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں مگر آپ غلطی پر نہیں تھے عمارت میں واقعی چار بندے داخل ہوئے تھے اس بار غلام رسول حیران ہوا مولیم آپ کو کیسے پتا چلا جبکہ آپ بھی مسلسل ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں میرے ساتھ چند مسلمان جننات رہتے ہیں انہوں نے ہی مجھے آ کر اقترح دی تھی مگر میں اس لئے بے فکر تھا کہ عمارت سے نہ کچھ لے جا سکتے ہیں اور نہ ہی ہم تک پہنچ سکتے ہیں کیونکہ اس کمرے کا دروازہ باہر سے نظر نہیں آتا جننات نے اس دروازے کو اس پاٹ دیوار میں بدل دیا تھا اوہ اب میں سمجھا تب یہ آپ کو شک گزرا تھا کہ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے بالکل اور مجھے بھی یقین ہے ایسی کوئی بات نہیں مولیم میں آپ کے سامنے جھوٹنے بول سکتا آپ جانتے ہو کہ یہ لوگ کون تھے نہیں مولیم یہ وہی لوگ تھے جن کے خلاف تنبک برسرے پیکار ہو مگر یہاں کیسے پہنچ کے کیا انہوں نے ہم میں سے کسی کا تاقب کیا تھا غلام رسول آپ کے پاس کریڈر کارڈ ہے جی مولیم یہ لیجئے غلام رسول نے وائلٹ سے بینک کریڈر کارڈ نکال کر انہیں پیش کر دیا غلام رسول آپ دشمن کے جدید ترین علاق سے لیس ہیں یہ برکی ٹیک دیکھ رہے ہیں مولیم نے کارڈ پر لگی مائیکرو چپ پر انگلی رکھتے ہو غلام رسول کو سوالیں نظر سے دیکھا غلام رسول نے حیرسس سے اسبات میں سر کو جنبش دی غلام رسول یہ وہ جاسوس ہے جسے نہ ہم پکڑ سکتے ہیں نہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور نہ گمان کر سکتے ہیں مگر ڈونڈنے والے ہمیں اس جاسوس کے توسط سے کھوج لیتے ہیں غلام رسول کی بات انوکھی اور بلکل نئی تھی مگر مولیم کریڈر کارڈ تو آج کل ہر دوسرے شخص کے پاس موجود ہے ان قریب ہر شخص کے پاس ہوگا دنیا پر راج کرنے والے یہودیوں کی نئی کرنسی یہی الیکٹرونک منی ہوگی مولیم میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ برکی ٹیک کو استعمال کرنے والے اپنا ٹھیک نشانہ کیسے لگاتے ہیں غلام رسول آپ کو کلیڈر کارڈ آپ کو مکمل بائیو ڈیٹا لینے کے بعد جاری کیا گیا ہے اس پر سیریل نمبر اور بینک کا اپنا کورڈ نمبر بھی موجود ہے غلام رسول کو تلاشنے والے ان کی مدد سے بہ آسانی پہنچ جاتے ہیں موازلت کے ساتھ مولیم ایسی سائنسی اور سیکرٹ معلومات آپ تک کیسے پہنچی ہیں آپ بھول رہے غلام رسول آپ ایک حساس ادارے کی زیر نگرانی ٹریننگ لے رہے ہو مولیم نے چند ثانی خاموشی کے بعد کہا آپ جیسے لوگو کو کریڈر کارڈ فرضی نام سے استعمال کرنا چاہیے آپ بجا فرماتے ہیں مولیم پاکستان میں انٹرنیشنل تنظیم متحرک ہیں جو یقیناً اس قسم کے جدید علاق سے لیس ہوں گی بیٹا مائیکرو چپ کی ایجادت کے بعد اسے پیونت کاری کے ذریعے جہاں سوسک استعمال کیا جاتا ہے انسانی دماغ پنڈلی یا بازو کے اندر چھپا دیا جاتا ہے مگر اب برکی ٹیک کی جدید اشکال دنیا میں عام ہو چکی ہیں وہ علی میں آپ نے جننات کا ذکر کیا تھا آپ کی جننات نے عمارت میں داخل ہونے والے بندوں کا کھوج لگایا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں جی ہاں بیٹا وہ لوگ جیسے عمارت میں داخل ہوئے تھے میرے تابع جننات نے مجھے اطلاع دے دی تھی اور میں نے انہیں نگرانے پر معمول کر دیا تھا اس وقت وہ لوگ اندرون شہر حلیم رضا کے گھر پر موجود ہیں حلیم رضا ایسا شخص ہے جو کوٹا شہر میں ایک بہت بڑا رفائی دائرہ چلا رہا ہے اس کا نام آلہ حلقوں میں عزت و احترام سے لیا جاتا ہے بہت شکریہ مولم اب میں جانا چاہوں گا غلام رسول نے اجازت طلب نگاہوں سے مولم کو دیکھا وہ مسکوا کر بولے فی امان اللہ غلام رسول نے باہر آتے سرجی کو فون ملا دیا وہ انہیں حلیم رضا کے گھر پر حملہ کرنے کی تفصیل بتا رہا تھا